بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈونٹ سی او ورڈ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1991 میں جہاں پر ایک دس ملین کے بیش قیمتی جیم کو ہیرے کو چوراتا ہے لیکن وہ اس ہیرے کو اپنے باس کو جس کا نام پیٹرک ہے اسے نہیں دیتے بلکہ اسے ڈبل کروس کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں اور اب کہانی جاتی ہے دس سال آگے جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک ڈاکٹر کو جس کا نام ہے نیتھن نیتھن ایک چائلڈ سائیکائٹریسٹ ہے جو مینہیٹن میں بہت فیمس ہے کیونکہ وہ اپنے کام کا ماہر ہے اس کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اس کا پریوار بہت خوش ہے اس کی پتنی اور اس کی بیٹی اس سے بہت پیار کرتے ہیں نیتھن جب بھی اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی بیٹی چھپ جاتی ہے نیتھن اسے ڈھونڈنے کا بہانہ کرتا ہے جس کے بعد وہ اسے ڈھونڈ لیتا ہے اور یہ دونوں اپس میں بہت پاتے کرتے ہیں نیتھن کی پتنی کے پیر میں پلاسٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا نیتھن اپنے پریوار کا پورا دھیان رکھتا ہے اگلے دن نیتھن کو اس کا کولک جس کا نام ڈاکٹر لوئیس ہے وہ اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے ایک نئی پیشنٹ سے ملواتا ہے جس کا نام ہے ایلیزابیت ایلیزابیت بہت وقت سے منٹلی ڈسٹرب ہے اور اسی لئے وہ چاہتا ہے کہ اس کا علاج اور کوئی نئی بلکی نیتھن کریں کیونکہ نیتھن اپنے کام میں بہت ہی ایکسپورٹ ہوتا ہے ڈاکٹر لوئیس نیتھن کو کہتے ہیں کہ تمہیں اس کیس کو بہت ہی آرام سے ہینڈل کرنا ہوگا کیونکہ ایلیزابیت نے اپنی زندگی میں بہت دکھ سیں اس کے پتا کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے اس کی دماغی حالت پوری طرح سے نومل نہیں ہے نیتھن کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ ایلیزابیت جل سے جل ٹھیک ہو جائے اس کے بعد وہ ایلیزابیت کے پاس جاتا اور اس کا نام پوچھتا ہے ساتھی ایلیزابیت سے اور بھی سوال پوچھتا ہے ایلیزابیت کہتی کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گی اور نہ ہی تمہیں کچھ بتاؤں گی وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا جانتی ہو ایلیزابیت اس کی بات کا جواب نہیں دیتی نیتھن ایلیزابیت کی کنڈیشن کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اسے بہت ہی گہرا صدمہ پہنچائیں نیتھن اس کے بعد گھر آ جاتا ہے جہاں پر اسے اس کی بیٹی کہیں نہیں دیکھتی اس کی پتنی کے پیر میں پلاسٹر ہے وہ بھی اسے کئی دیر سے آوازیں لگا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی بیٹی کہیں بھی نہیں ہوتی اور اب نیتھن کو کال آتا ہے جس میں ایک آدمی اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم اپنی بیٹی کو صحیح سلامت واپس چاہتے ہو تو جیسا میں کہوں گا تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا پہلا تو تم کوئی سوال نہیں پوچھوگے اور دوسرا تم پولیس کو انفارم نہیں کروگے میں نے تمہارے گھر میں کیمراز لگا رکھیں تمہاری ہر حرکت پر میری نظر ہے دراصل یہ اور کوئی نہیں بلکہ پیٹرک ہوتا ہے جس کے آدمیوں نے آن سے دس سال پہلے وہ نایاب جیم چھوڑایا تھا جس کی قیمت دس ملین ڈالرز تھی اور اب وہ کسی بھی قیمت پر اس دس ملین کے جیم کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کئی سالوں سے جیل میں تھا پچھلے دو ہفتے پہلے وہ جیل سے چھوٹا ہے نیتھن پیٹرک سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے پیٹرک کہتا ہے کہ مجھے سکس ڈیزٹ کا ایک نمبر چاہیے نیتھن کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی نمبر نہیں ہے پیٹرک کہتا ہے کہ تمہاری پاس نہیں ہے اور تمہاری نئی پیشنٹ ایلیزابیت کی دماغ میں وہ سکس ڈیزٹ کا نمبر ہے ابھی 1145 ہوا ہے اور شام کو 5 o'clock تک وہ نمبر مجھے تمہیں کسی بھی حالت میں دینا ہوگا نہیں تو میں تمہاری بیٹی کو مار دوں گا لیکن نیتھن اسے اور بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے لیکن اس نے شرط رکھی تھی کہ تمہیں کوئی سوال نہیں پوچھنا اور اب نیتھن اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی قیمت پر واپس لے گا وہ ہاسپٹل ایلیزابیت کے پاس جاتا اسے سوال پوچھتا ہے اور باتویں باتو میں وہ اس سے نمبر پوچھنا چاہتا ہے نمبر کا نام سنتے ایلیزابیت کو گصہ آجاتا ہے وہ اسے چانے کے لئے کہتی ہے دراصل آس سے دس سال پہلے ایلیزابیت کے پتا پیٹرک کے لئے کام کیا کرتے تھے انہوں نے مل کر ایک جیم کو چھرائے تھا جس کی قیمت دس ملین ڈالرز تھی لیکن ایلیزابیت کے پتا نے پیٹرک کو دھوکہ دیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس جیم کو لے کر بھاگ جانا چاہتے تھے لیکن پیٹرک اور اس کے آدمی انہوں نے پکڑ لیا اس وقت ایلیزابیت وہیں پر چھپی ہوئی تھی پیٹرک اور اس کے آدمی جب ایلیزابیت کے پتا کو ٹورچر کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہیرے کو اپنی بیٹی کی ڈال کے اندر رکھا ہوا ہے اب جب ایلیزابیت کے پتا سے سب کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پیٹرک کے آدمی سے ایلیزابیت کے پتا کو ٹریک کے اوپر دھکا لگ جاتا ہے سامنے سے ٹرین آ رہی ہوتی ہے اسی لئے ان کی مردی ہو جاتی ہے پولیسیں دیکھ لیتے ہیں اور ان سب کو آ کر ایرسٹ کر لیتی ہے ایلیزابیت نے اپنی اس ڈال کو جس کے اندر دس ملین ڈالرز کا جیم ہے اس ڈال کو اس نے اپنے پتا کی تابوت کے اندر ڈال دیا تھا جس کا ایک نمبر ہے جو چھے ڈیزٹس کا ہے اور وہ نمبر اس کے دماغ میں ہے پیٹرک کسی بھی قیمت پر اس نمبر کو حاصل کر کے ڈال کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہیں ڈاکٹر لویز بھی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ پیٹرک نے پہلے ان کی گل فرینڈ کو کٹنیپ کیا تھا اور جب وہ نمبر نہیں نکلوا پائے تو پیٹرک نے ان کی گل فرینڈ کو مار دیا ان کی گل فرینڈ کا کیس ایک فیمیل ڈیٹیکٹیو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے جو انہیں اپنے پاس بلاتی ہے ڈاکٹر لویز کے پاس جو جو انفومیشن ہوتی ہو سب کس سب ڈیٹیکٹیو کو دے دیتے ہیں لیکن اب تک ڈیٹیکٹیو پیٹرک تک نہیں پہنچ پائی لیکن کسی بھی قیمت پر وہ اس تک پہنچنا چاہتی ہے وہی ہمیں نیتھن کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جس کے سامنے ایک کڈنیپر کا آدمی ہے وہ اسے کہتی کہ مجھے چیز برگر کھانا ہے اور جب وہ چیز برگر بنانے کے لیے جاتا ہے تو ونڈو کے پاس جاتی ہے دراصل وہی بیلڈنگ ہے جہاں پر وہ رہتی ہے وہ اوپر کے اپارٹمنٹ پر ہوتی ہے جہاں پر کڈنیپرز نے اسے قید کر کے رکھا ہے اسی لئے وہ زور زور سے گانا گانا شروع کر دیتی ہے اور یہ نیتھن کی پتنی سن لیتی وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کی بیٹی کو آس پاس سے کسی اپارٹمنٹ پر رکھا ہوا ہے اور اب یہاں پر پیٹرک بھی آ جاتا ہے جو نیتھن کی بیٹی کو زور زور سے گانا گاتے ہوئے سن لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے پریوار کو یہاں سے سگنل بھیج رہی ہے اسی لئے وہ اپنے آدمی کو ڈاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ بچی تمہیں بیو کو بنا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور نیتھن کی پتنی کو سب کچھ پتا تو نہیں چل گیا اور جب اس کا آدمی نیچے جاتا ہے تو نیتھن کی بیوی اس پر اپنی سٹک سے حملہ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اوپر جاتی ہے اور جب وہ اوپر کے اپارٹمنٹ میں پہنچتی ہے تو ونڈو سے دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو پیٹرک اپنے ساتھ گاڑی سے یہاں سے لے جا رہا ہے یہاں کچھ کمپیوٹرز بھی ہوتے ہیں جن سے ان کے گھر کو اور ساتھ ہی نیتھن کے آفیس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے یعنی کہ اس کے گھر میں اور نیتھن کے آفیس میں بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں وہی نیتھن کو دکھایا جاتا ہے جو ایلیزابیت کے پاس جاتا اور اسے بتاتا ہے کہ میری بیٹی کی جان خطرے میں ہے کسی نے اسے کرنیپ کر لیا ہے اور اسے وہ چھے انکو والا نمبر چاہیے ایلیزابیت کہتی ہے کہ میری بیٹا مارے جا چکے ہیں نیتھن کہتا ہے لیکن میری بیٹی زندہ ہے اگر تم نمبر بتا دو تو ہم اسے بچا سکتے ہیں ایلیزابیت کہتی ہے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ نمبر مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ آج سے دس سال پہلے میں نے اسے دیکھا تھا لیکن اگر آپ مجھے اس جگہ لے جائے جہاں پر میری پتا کی ہتیا ہوئی تھی تو شاید مجھے وہ نمبر یاد آ جائے یہاں پر نیتھن اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہسپٹل اس بات کی اجازت نہیں دے گا اسی لئے وہ چپکے سے ایلیزابیت کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جب ایلیزابیت اس جگہ پہنچتی ہے جہاں پر اس کے پتا کو مارا گیا تھا تو اسے یاد آنے لگتا ہے کہ کس طرح سے پیٹرک اور اس کے آدمی اس کے پتا کو ٹورچر کر رہے تھے حالکہ ایلیزابیت کو بہت کچھ یاد آ چکا ہے لیکن اسے اس کوفین کا نمبر یاد ابھی بھی نہیں آیا اسی لئے وہ نیتھن سے کہتی ہے کہ مجھے اس جگہ لے چلیے جہاں میرے پتا کی کافین کو دفنائے گیا تھا اور تب ہی پیٹرک کا کال آتا ہے جو نیتھن کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس اب ماتر پندرہ منٹس ہیں اگر تم نے پندرہ منٹ میں وہ نمبر مجھے نہیں دیا تو میں تمہاری بیٹی کو مار دوں گا نیتھن کو پتا ہے کہ پیٹرک کو چھے انکو والا ڈیزٹ کیوں چاہیے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ اب تمہارے رول نہیں بلکہ میرے رولز چلیں گے سب سے پہلے میں اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں پیٹرک کو اسے اس کی بیٹی سے بات کروانا پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم اس گریویارڈ میں آ جاؤ جہاں پر ایلیزابیت کے پتا کے کافین کو دفنائے گیا تھا جو کی ایک آئیلنڈ پر ہے یہاں پر پیٹرک کے پاس اب کوئی بھی آپشن نہیں ہے اسی لئے نیتھن کی بات اسے ماننی پڑتی ہے نیتھن ایلیزابیت کو لے کر اس آئیلنڈ پر پہنچ جاتا ہے وہی نیتھن کا کالک جس کا نام ڈاکٹر لویس ہے جس کی گلفرنڈ کو پیٹرک نے مار دیا ہے اسے پتا چل چکا ہے کہ نیتھن ایلیزابیت کو ہسپیٹل سے لے جا چکا ہے یہ سیلیو ڈیٹیکٹیو کے پاس جاتا اور اسے بتاتا ہے کہ ایلیزابیت کے پتا کو آئیلنڈ میں ایک گریویارڈ میں دفنائے گیا تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ نیتھن ایلیزابیت کو وہاں لے گیا ہے اس کے بعد ڈیٹیکٹیو بھی اس طرف نکل پڑتی ہے وہی نیتھن ایلیزابیت کو لے کر جب اس گریویارڈ میں جاتا ہے جہاں پر آس سے دس سال پہلے اس کے پتا کو دفنائے گیا تھا اور اس نے ان کی کافین کے اندر اپنے ڈال کو ڈال دیا تھا تو اس جگہ کو ایک بار پھر سے دیکھ کر وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے لیکن اب بھی اسے وہ نمبر یاد نہیں ہوتا یعنی کہ اسے نہیں پتا کہ اس گریویارڈ میں اس کے پتا کے کافین کو کہاں پر دفنائے گیا تھا یہاں پر اب پیٹرک بھی اپنے لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے جو ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر تمہی ایلیزابیت کے دماغ سے کسی بھی طرح سے اس چھے ڈیزٹ کے نمبر کو نکالنا ہوگا اور اب نیتھن ایلیزابیت سے بہت سارے سوال پوستا ہے جس سے وہ اپنے عطیق میں چلی جاتی ہے جب اس کے پتا کو دفنائے جا رہا تھا تو اس نے ایموشنز میں آ کر اپنے پتا کے تابوت کے کافین کے نمبر کو زمین پر لکھا تھا اور اب پاسٹ کی اس میمری میں جانے کے بعد وہ یہاں پریزنٹ میں بھی اس نمبر کو لکھ دیتی ہے وہ نمبر دیکھ کر پیٹرک خوش ہو جاتا ہے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ گریویارڈ میں اس قبر کے پاس جاتا ہے جہاں پر اس نمبر کا کافین ہے وہ سب کے سب کھوتے ہیں اور جب کافین کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ ایلیزابیت کے پتا کی قبر نہیں ہوتی بلکہ کوئی اور قبر ہوتی ہے یہ دیکھ کر پوری طرح سے پیٹرک آگ ببولہ ہو جاتا ہے وہ اب ایلیزابیت کو مارنا چاہتا ہے لیکن نیتھن اسے سمجھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے نمبر کو ریورس آرڈر میں لکھاؤ ہمیں ایک بار ریورس آرڈر کے تابوت کو یعنی کہ کافین کو بھی ڈھوننا چاہیے حالکہ پیٹرک ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایسا کرنے میں بہت وقت لگتا ہے لیکن اس کے پاس اب کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے یہ اس نمبر کے کافین کو بھی کھوتے ہیں اور جب اسے کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر انہیں ایلیزابیت کی ڈال مل جاتی ہے یعنی کہ یہ اسی کے پتا کی قبر ہے اس ڈال کے اندر سے اس دس میلین کے جیم کو ان نکال لیتے ہیں یعنی کہ پیٹرک جو حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے حاصل کر لیا اب نیتھن اور ایلیزابیت اس کے کسی بھی کام کے نہیں ہے اسی لئے وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ انہیں ختم کر دو اور اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پاتے ہیں یہاں پر ڈیٹیکٹیو آ جاتی ہے جو پیٹرک کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے لیکن پیٹرک کے لوگ اسے گن سے شوٹ کر کے زخمی کر دیتے ہیں یعنی نیتھن کو موقع مل جاتا اور وہ پیٹرک کے آدمیوں پر حملہ کر دیتا ہے وہ ان سب کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پیٹرک کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اس سے وہ جیم چھینتا ہے اس کی گن بھی چھین لیتا ہے اور پوچھتا ہے کیا یہ ہیرہ سچ میں تمہیں اتنا بیشکیمتی لگتا ہے سچ میں تمہارے لے اس دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہے پیٹرک کہتا ہے کہ ہاں یہ سننے کے بعد نیتھن اس جیم کو اس ہیرے کو گڑھے میں ڈال دیتا ہے پیٹرک بھی اس گھٹے میں اس ہیرے کو لے نکلے جاتا ہے لیکن تب ہی نیتھن یہاں پر مٹی ڈالنے والی مشین کو آن کر دیتا ہے اور اس طرح سے پیٹرک کا انت ہو جاتا ہے لالچ کا ہمیشہ انت برائی ہوتا ہے جس ہیرے کو پانے کے لئے اس نے دس سالوں تک انتظار کیا کئی لوگوں کو مارا اسی ہیرے کی وجہ سے اس کی مرتی ہو گئی ایلیزابیت جو اس دنیا میں پوری طرح سے اکیلی ہے نیتھن اور ایلیزابیت اسے اڈاپٹ کر لیتے یعنی کہ ایلیزابیت کے پاس اپنا خود کا اب ایک پریوار ہے نیتھن کی تین کی فیملی اب چار کی فیملی ہو گئی اور اسی سکد انت کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی